یہ سیکشن سرکاری وکیل جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے سوال ہیں یہ سیکشن ہے فور نائنٹی ٹو اپسی آئر پیسی جس کے تحت سرکاری وکیل یا پبلک پروسیکوٹرز اب اپوائنٹ ہوتے ہیں جو پبلک پروسیکوٹر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کورٹ میں جن کو عام زبان میں سرکاری وکیل کہا جاتا ہے اگر کوئی کرنیل کیس کے لیے کوئی اگر وکیل اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو public prosecutor کہیں گے اور اگر civil cases میں کسی کو appoint کرنا ہے تو اس کو attorney اگر district attorney ڈیپٹی attorney یا پھر ہائی کورٹ کے لیے پھر وہ ہو جاتے ہیں اے جی ایڈوکیٹ جنرل اسیسن ایڈوکیٹ جنرل تو یہ سہبکاری وقلہ کے دو قسمیں civil cases کے لیے public prosecutors کا نام دیا جاتا ہے اور جب civil cases میں آتے ہیں تو ان کو پھر attorneys اگر district court کہا جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں جا کے وہ بن جاتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل تو ایڈوکیٹ جنرل خود تو اب ظاہرے ایڈوکیٹ جنرل چیف law officer ہوتا ہے پروونس کا پورے صوبے کا تو یہ تو اور اس کو appear ہونا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں سارے وہ cases وہ civil cases جو کہ جس میں اسٹیٹ پارٹی ہے گورنمنٹ پارٹی ہے پروونس پارٹی ہے تو کیونکہ یہ تو possible نہیں ہے کہ ساری ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل ان پرسن اپیر ہو سکے تو پھر ایڈوکیٹ جنرل کے نیچے پھر assistant advocate جنرل یا ڈیبل اے جی اپوائنٹ کی جاتے ہیں جو کہ ان بحاف آپ ایڈوکیٹ جنرل ڈیفرنٹ کورٹ میں ہائی کورٹ لیول پر اپیر ہوتے ہیں جیسے اگر ہائی کورٹ کی کسی بھی ایک وزید سے بات کی جائے کراچی کی پرنسیبل سیٹ ہے سکھر ہائی کورٹ ہے ایدراوید ہائی کورٹ ہے پھر لڑکانا ہائی کورٹ ہے تو ان ساری کورٹ میں اپیر ہونے کے لیے پھر assistant advocate جنرل اپوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ represent کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل یعنی کہ وہ پھر سرکار کے وکیل کے ہی حیشت سے اپیر ہوتے ہیں ان سارے کیسز میں جو کہ ہائی کورٹ میں آئے ہو اگینس سٹیٹ یا کوئی بھی ایسا سیویل کیس جس کے اندر سرکار کو پارٹی بنایا گیا ہو دی اسٹیٹ پارٹی ہو دی پروونس پارٹی ہو یا کوئی گورنمنٹ جو پارٹمنٹ پارٹی ہو تو ان کو پھر assistant advocate جنرل جیش انشورٹ ڈبل اے جی یا عام زبار میں سرکاری وکیل کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی کرنیل کیسز آتے ہیں وہ ان کے لیے پھر پبلک پروسیگیٹرز ہوتے ہیں ہلو فرمان شاہ اللہ یہ تھا سوال سرکاری وکیل کے حوالے سے اس کی دونوں کیٹھے کے اس کی حوالے سے یہ سیکشن 492 سی آر پی سی کے تیر اپائیمنٹس ہوتی ہیں ساری بائی گورنمنٹ اگر ایک بار کوئی سرکاری وکیل بن گیا تو وہ وکیل پہ صرف سرکاری گورنمنٹ کے بیہار پہ کیسز میں آئے گا وہ اگر وہ خود سے کوئی کیس کسی پرائیویٹ پرسن کے کیس میں ایس ایڈوکیٹ کسی کو ریو پیزر نہیں کر سکتے یہ اس پر پر باہر ہو جاتی ہے پابندی بین ہو جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کیسز میں یعنی وہ پھر کسی اور کا کیس نہیں کر سکتے کوڑ میں وہ صرف گورنمنٹ کے کیسز میں ہی اپیر ہوتے ہیں اور اسی طرح جوڈیشل میجسٹریٹ اب جو کرمینل کوٹس ہیں کرمینل کوٹس کو سب سے بیسک بنیاد یہ سب سے چھوٹی کوٹ ہے وہ ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ جوڈیشل میجسٹریٹ کی اپوائنمنٹ بھی گورنمنٹ کرتی ہے اور یہ انڈر سیکشن ٹویل آف سی آئر کسی اپوائنمنٹ ہوتی ہیں جس کا ایک پورا پروسجر آتا ہے ویکنسیز آتے ہیں ہیں اس کے پھر ریٹن ایگزیم ہوتے ہیں پھر وائیوہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر فائنل میریٹ لسٹ بنتی ہے اور پھر لیٹر آف آر میں ملتا ہے اس ایگزیم میں اونلی انڈرول ایڈوکیٹس اپیر ہو سکتے ہیں یعنی وہ ایڈوکیٹس صرف آپ کے پاس ایلیل بی کا ڈگری ہے تو بھی اس میں آپ اپیر نہیں ہو سکتے اس کے لیے انڈرول ایڈوکیٹ ہونا لازمی ہے یعنی آپ کو سندھ بار کاؤنسل اگر سندھ کے ہیں پنجاب میں تو پنجاب بار کاؤنسل اسی طرح جس پروونس میں اس پروونس کی بار کاؤنسل کا میمبر بننا پڑتا ہے اور پرپٹسنگ لائر آپ کو رہیں گے فور ٹو یار اس کے بعد ہی یو بکم ایلیجیبل ٹو بی ایلیجیبل فور اپیرنگ دی ایگزیم ڈیٹن ایگزیم فور دی پوسٹ آف جیوڈیشن میجیسٹیٹ ڈیوڈیشن میجیسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کرمینل کیسز کو دیکھنا اور سیوڈ سائٹ پہ بات کی جائے تو صرف جو چھوٹی کورٹ ہے بنیادی کورٹ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سیوڈیج ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہی سسٹم ہے کہ سیوڈیج آفلی جیوڈیشن میجیسٹیٹ یعنی ایک ہی جیج کو دونوں پاور دی گئی ہیں کہ جب کوئی شخص جیوڈیشن میجیسٹیٹ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سیوڈیج بھی بن جاتا ہے تو وہ اپنے یعنی جو بھی ان کی تیریٹری ہے تیریٹوری جیوڈیشن ہوتی ہے تو یہ سیوڈیج جیوڈیشن میجیسٹیٹ کی کوٹ کے اندر کچھ پولیس اسٹیشن دے دی جاتے ہیں دو تین چار ڈیپینڈنگ اپ آن سائز آپ دیا جا کے کتنے تھانے ایک جیج کو دیا جاتے تو نعمل یہ تین سے چار تھانے ایک ایک جیج کو دیا جاتے ہیں تو ان تھانوں کی حدود کے اندر جتنے بھی کرمدر کیسز یا سیوڈ کیسز آئیں گے تو وہ ان کے پاس آئیں گے سیوڈیج جوڈیشن میجیسٹیٹ تو یہ یہ وہ کوٹ ہے جو سب سے چھوٹی کوٹ کہلاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اوپر جائیں گے سیوڈیج یا جوڈیشن میجیسٹیٹ اس کے جو اس کے اوپر کی کوٹ ہے وہ بن جاتے ہیں اسسسٹن سیشن جیج یا پھر سینئر سیوڈ جیج پھر سینئر سیوڈ جیج یا اسسسن سیشن جیج کی کوٹ بھی وہی ہوتی ہے کہ یعنی ایک ہی جیج بیٹھتا ہے اور دونوں سائٹ دیکھتا ہے کرمینل ایز ویل ایز سیوڈ اب کام کا لوڈ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ ان دونوں کوٹس کو سیپلیٹ کر دیا جائے جیسے سیوڈ جیج کی صرف ایک کوٹ ہو وہ سیوڈ جیج صرف سیوڈ کیسے سونے اور جیوڈیشن میجیسٹیٹ صرف جیوڈیشن کیسے کرمینل کیسے سونے مگر ایٹ ویل تیک سم ٹائم فیلال تو یہ ایسا ہی سلسا چل رہا ہے لیکن جب لوڈ بڑھ جاتا تو یہ آگے جا کے دس بیس سال میں شاید یہ ایسا ہو جائے ہے کہ کوٹس کو سیپلیٹ دیا جائے تو آباس ٹاکنگ کے سب سے چھوٹی کوٹ جوڈیشن میجیسٹیٹ سیوڈ جیج اس کے اوپر اسسسٹن سیشن جیج یا سینئر سیوڈ جیج ایک جیج جب بیٹھا ہے کوٹ میں سینئر سیوڈ جیج تو جب سیوڈ کیسے سنتا ہے تو اس کو ہم سینئر سیوڈ جیج کہتے ہیں اور وہ کمدر کیسے سنے گا تو اس کو اسسسٹن سیشن جیج کہتے ہیں پھر یہ ڈسٹرک پورٹس کا پاکستان میں کہلا دا ہے ڈسٹ جوڈیشن سسٹم ہے جس کے درد یہ کوٹس کی ایر آر کی ہے یعنی سب کے نیچے پورٹس اوپر کوٹ جو ٹاپ پہ انچارج ہے وہ پھر ڈسٹرک جیج ہوتے ہیں ڈی جی جو جان تو ڈی جی کہتے ہیں ڈسٹرک جیج اور وہ پھر سیشن جیج ہوتے ہیں یعنی اس کو ہم لکھتے ہیں ڈسٹرک اینڈ سیشن جیج تو ڈسٹرک جیج جب سیوڈ کیسے اس کے پاس آئیں گے تو ڈسٹرک جیج کہلے گے اگر وہ وہی جیج وہی کوڈ سنے گی تو اس کو ہم کہیں گے سیشن جیج تو اس لیے اس کو کمبائن لکھا جاتا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جیج جو کہ انچارج ہوتے ہیں ہر ڈسٹرک کا یعنی انچارج جیج وہ ہوتا ہے ڈسٹرک جیج ہیڈ ہوتا ہے ڈسٹرک جیج کے بعد اتنا کام زیادہ انیشالی صرف ڈسٹرک جیج تھے لیکن جب کام کا لوڈ بڑھا تو پھر ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ایڈیشنل ڈسٹرک جیج کی یا پھر ایڈیشنل سیشن جیج کی تو ہر ڈسٹرک کے اندر ایک ڈسٹرک سیشن جیج ہے اس کے نیچے پھر چھے ساتھ آٹھ جیسے کراچی میں پاپلیشن بہت زیادہ ہے تو یہاں پر تو ایک ایک ڈسٹرک جیج کے ایڈیشنل جو ہیں آٹھ دس بارہ پندرہ بیس تک ہیں کیونکہ یہ کراچی شہر کی پاپلیشن بہت زیادہ ہے تو اس کے حوالے سے یہ پھر ایڈیشنل بہت زیادہ بٹھائے ہوئے ہیں اگر ہیدر آباد میں دیکھیں گے تو ہیدر آباد ڈسٹرک جیج کے ایڈیشنل ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈیپینڈنگ آبون ڈا پاپلیشن سائز آبی ڈسٹرک جیجز تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈسٹرک جیج انیشیلی صرف ڈسٹرک سیشن جیج ہوتے تھے وہ بعد میں پھر پوسٹ کیلیر کی گئی ایڈیشنل اب ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جیج کے پاس وہ ہی پاورز ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹرک سیشن جیج کے ہیں وہ سارے انہی کے پاورز یوز قطبے کیسز اس کو سنتے ہیں اور جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ڈسٹرک جیج کے اس کا مطلب یہ کہ اگر چاہے فیصلہ ڈسٹرک جیج نے کیا ہو یا ایڈیشنل کیا ہو اس کی اپیل پر جائے گی ہائی کوڈ میں اگر کوئی کسی کا دریبانس ہے تو اس کی اپیل جائے گی ہائی کوڈ میں ایسا نہیں ہوگا کہ ایڈیشنل کو فیصلہ کرتے ہیں ان کے خلاف جو بھی جس پارٹی کے یعنی فیصلہ جب بھی کسی کیس میں آتا ہے ایک کی فیورن ہوتا ہے دوسرے کے اگ اگنس ہوتا ہے ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایڈیشنل کے آرڈر کے خلاف اپیل پھر آپ ڈسٹرک جیج کے پاس کریں کیونکہ ایڈیشنل آن بہاف آپ ڈسٹرک جیج 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 کے پاوری یوز کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں کی حیثیت اندل اس پر لاؤس سیم ہے ایکیوال ہے تو اس کی اپیل پھر جائے گی ہائی کوڈ میں اسی طرح سے ڈسٹرک جیج کے خلاف یہ اپیل ہائی کوڈ میں جاتی ہے سیشن جی ڈسٹرک جیج کے پاس جائے گا کونسا کے سیویل جیج کے پاس جائے گا یا کونسا کے سینئر سیویل جیج کے پاس جائے گا اس کے لیے ڈیفرنٹ ویلیویشن سے سیویل کیس اگر آتا ہے تو اسی ویلیویشن ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی سیویل سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں ویلیو لکھتے ہیں یہ سوٹ کیا جا رہا ہے یہ اتنی اماؤنٹ اگر کوئی کرمینل کیس ہے تو اس کے سیکشن سے سی آر پیسی کے اندر یعنی اگر ایسے سارے آفینسز کرائم جن کی پنشمنٹ سزا سینٹینس کانون میں اس کو کہتے ہیں سینٹینس حالانگہ انگلیش میں یہ ورڈ سینٹینس جملے کو کہتے ہیں لیکن اس پر لاؤس سینٹینس کا مطلب ہوتا ہے سزا تو ایسے سارے جرائم یعنی ایسی جو بھی ایف آئی ایس کرتی ہیں جن میں سیکشن ایسا لگا ہوا ایسی ہے پاکستان پینل کوٹ کا جس میں سزا تین سال سے اوپر ہے تو وہ جائیں گے کیسے سیشن سیشن جیج کے پاس اور ایسی اگر ایسے جس میں دس سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہے تو وہ کیسے پر جاتے ہیں سیشن جیج کے پاس سیشن جیج کے پاس میکسیمم پاور ہے ہر طرح کا کیس سنے کی وہ پھانسی تک کی سزا سیشن جیج دے سکتے ہیں کسی کیس میں مرڈہ کیس آتا ہے مرڈہ ٹائل کے بعد وہ پھانسی کی سزا بھی سیشن جیج دے سکتے ہیں اب جیسٹس آب پیس کے بارے میں کافی دوستوں کو سوال آدھیں کیونکہ یہ پول نام بڑھا ہے جیسٹس آب پیس ہم جیسٹس کہتے ہیں ہائی کورٹ کے جیج کو تو لوگ کافی اس میں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسٹس آب پیس کوئی بہت بڑی کورٹ ہوتی ہے جیسٹس آب پیس کو ڈیفنیلی کافی پاور ایک زمانے میں ہوتے تھے مگر آج کل جیسٹس آب پیس کے پاس ساری پاور سے چھین لی گئی ہے گورنمنٹ آپ پروینشل گورنمنٹ اس کو اپائنٹ کرتی ہے اور جیسٹس آب پیس پریپٹیکلی اب صرف اور صرف شادیوں تک محدود ہو گئے ہیں ایک فری ویل یعنی اگر کوئی کورٹ میریج ہوتی ہے تو وہ جیسٹس آب پیس کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسٹس آب پیس کے پاس کوئی ایسی پاورس نہیں ہیں یہ جیسٹس آب پیس اپائنٹ ہوتے ہیں انڈر سیکشن ٹوئنڈی ٹو آب سی آر پیسی جیسے ابھی ایک سوال ابھی میں نے بات بھی کہ سیشن جیج کس یعنی کتنی بڑی سزا دے سکتا ہے یہ سوال کیا ابھی میں نے اس کے اوپر بات کر لی کہ سیشن جیج خانسی تک کی سزا دے سکتے ہیں یعنی میکسیمم کیپیٹل پنشمنٹ ہوتی ہے وہ سیشن جیج کو اپتیار ہے دینے کا تو اسی سلسل کو آگے کنٹینیو کریں گے اس ویڈیو کو میں یہ ہی انڈ کروں گا کیونکہ یہ کافی لیندی ہو چکا ہے تو اندر نیکس ویڈیو میکنی دیو پر نیکس ویڈیو چند زیادہ